نمسکر میں کاشف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے میں ٹیکنیکل استاد آپ کے سامنے آگیا ہوں ایک بار پھر اور آیا آپ کے بڑی جانکاری آج میں لے کر آیا ہوں جو خبریں ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں ٹیکنالوجی کی دنیا کی اور خاص کر کے اگر ہم بات کریں آج جو سب سے بڑی جو پہلے خبر ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں سب سے پہلے بھارت کے تیرہ وی وی آئی پیز کے آئی فون پر وائرس کا حملہ ہوا ہے جی ہاں تیرہ وی وی آئی پیز ویری ویری امپورٹنٹ پرسنٹ جو ہیں ان کے موبائل پر یعنی آئی فون پر وائرس کا حملہ ہوا ہے اور بھارت کے جو ہم کہہ سکتے ہیں گڑمانیے لوگ اتی وششت لوگ جس کو بول سکتے ہیں آئی فون پر سندھ مانی کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ان کے اور خبروں کی معنی تو قریب تیرہ اتی وششت وی وی آئی پیز کے آئی فون کو ہیکرس نے نشانہ بنایا ہے یعنی ایک صاف طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی فیلحال دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کافی ٹائم سے ہیکرس جو ہیں وہ سندھ ماری کر رہے ہیں ایسے میں اب یہ کہیں نہ گئیں بڑی خبر بن جاتی ہے کہ آخر ہیکرس نے وہ تیرہ کون لوگ ہیں جن کے آئی فون کو ہیک کیا ہے آخر وہ کون وی وی آئی پیز ہیں ان لوگوں کے آئی فون کے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی فون سے سندیش واتس ایپ لوکیشن چیٹ لوگ اور نمبرز اور تصویریں چرائے جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جی ہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے ان کے موبائل سے چیٹ اور فوٹوز اور لوکیشن اور میسیجیز چوری کیے جا سکتے ہیں ہیکرس ان کے فون کی ساری جانکاری چوری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کس کو ٹارے آگر ہم بات کریں خبروں کی معنی تو ایک ہائی ٹارگیٹڈ اٹیک کے ذریعے ان لوگوں کے آئی فون کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے لیے سندگد آپ کی مدد لی گئی ہے آپ کو بتا دیں سسکو کمرشل ایک تھریک انٹیلیجنس گروپ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے کہیں نہ کہ ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہیکر جو ہے وہ بھارت میں ہی موجود ہو سکتا ہے سسکو جو ویششک یہ ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو وی وی آئی پیز لوگوں کے آئی فون کو نشانہ بنانے والے ہیکرس بھارت میں ہی ہو سکتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جن تیرہ وی وی آئی پیز کے آئی فون کو ہیک کیا ہے جن لوگوں نے وہ ہیکرس انڈیا میں ہی موجود ہو سکتے ہیں جبکہ اس نے خود کی لوگیشن کو بھارت سے بہار روس میں دکھانے کی کوشش کی ہے یعنی جو ہیکرس نے جو ہیک کرنے کی کوشش کی اپنی لوگیشن اس نے بھارت نہیں بلکہ روس کو دکھانے کی کوشش کی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس نے لوگوں کو بھرم کرنے کی سیکیورٹی ایجنسیز کو بھرم میں ڈالنے کی وجہ سے بھارت سے لوکیشن روس دکھائی ہے خبروں کی معنی تو ساتھ ساتھ جن اتی ویشش لوگوں کے آئی فون کو نشانہ بنائے گئے ہیں ان کی ابھی پہچاند فلحال نہیں ہو پائی ہے مانا جا رہا ہے کہ جن اتی ویشش لوگوں کے آئی فون کو سوچنا ہے چُرائیں گئے ہیں ان کو بلک میل کیا جا سکتا ہے زائر تھی بات ہے کہ اگر ویوی آئی پیز کے میسیجز کالز اور فوٹوز اور لوکیشن یا سب چیزیں اگر ہیک کر لی جاتی ہیں تو آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ان کو بلک میل کیا جائے گا یا ان کی چُرائے گئی جانکاریوں کے ذریعے ویوی آئی پیز لوگوں سے فروتی بھی مانگی جا سکتی ہے یعنی صاف طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا وائرس کا حملہ ہے جو تیرہ لوگوں کے ویوی آئی پی لوگوں کے آئی فون پر ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جانکاری ہیک کی گئی ہے وہ کس نے کی ہیں یہ ساری چیزیں ایک جانچ کا وشہ بن جاتا ہے اب دوسری خبر ہم لے کے چلیں گے آگے جو میں آپ کو جانکاری دوں گا اب اگلے اس اس میں جو دوسری جانکاری سامنے آئی ہے وہ ہے ون پلس کو لے کر ون پلس گیلڈی ایپ اپ ڈیٹ میں ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول کا اپ ڈیٹ آیا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری وستار سے جانکاری ون پلس نے اپنی گیلڈی ایپ کو ایک نئے فیچر کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپ ڈیٹ دیا ہے جس میں ایک نیا ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول شامل کیا گیا ہے جو یوزرز کو ویڈیو ٹریم کرنے بیک گراؤنڈ اور ساونٹ ٹریک جوڑنے اور فیٹر لگانے کا موقع دیتا ہے اور اپ ڈیٹ سلو موشن ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول اور بگ فکس بھی لایا ہے اس میں سے زہادہ تار فیچر ون پلس ٹس کے لیے اپ لابد ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیکن اپ ڈیٹ اب ون پلس فائف ون پلس فائف ٹی ون پلس ٹری اور ون پلس ٹری ٹی کے ساتھ ساتھ کمپنی کے پرانے پرانے جو فون فون ہیں ان میں بھی سبھی فیچر کے ساتھ آئی گئی یہ لیٹس اپ ڈیٹ ون پلس کے پرانے فون کے لیے انہینس ویڈیو ایڈیٹنگ فیچر کو بھی انیبل کرتا ہے اور حالانکہ پرانے ون پلس فون کے لیے کچھ اوپن بیٹا پرگرام میں ان فیچر کو شامل کیا گیا ہے اور اب گلوبر رول آؤٹ کا مطلب ہے کہ اب سبھی users کو یہ فیچر مل جائے گا اور ساتھی ساتھ اگر آپ کے پاس اپنے فون پر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اپ ہے تو اب آپ ٹریم کرنے کے لیے ون پلس گیلڈی اپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور سیدھے ڈیوائس پر ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں جبکہ زہا تر گیلڈی اپ ڈیوزر کو صرف تصویریں ایڈیٹ کرنے کی ہی پرمیشن دیتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ ایک ایسا فنکشن ہے جو صرف کچھ ہی کمپنیاں آفر کرتے ہیں یعنی ہم کل ملاکت کہہ سکتے اور اس کو ڈیوائس پہ سلو موشن ویڈیو ایڈیٹنگ کا اپشن بھی دیا گیا ہے اور جس سے آپ اسے پوائنٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اور جہاں ویڈیو آپ ویڈیو کو سلو کرنا چاہتے ہیں یہ ون پلس میں ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو ٹول دیا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے اول سب ہی دکھائی دیتی ہے جب آپ فورمال ویڈیو کے لئے ایڈیٹنگ بٹن ٹیپ کرتے ہیں سلو موشن ویڈیو کے معاملے میں جب آپ اپ پر سلو موشن ویڈیو کھولتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایڈیٹر میں ہی دکھائی دیتی ہے پرانے ون پلس جوائیس ون ٹوین ٹی ایف پی ایس پہ سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور جبکہ ون پلس سکس سلو موشن ان کو ٹو فورٹی ایف پی ایس اور فور ایٹی ایف پی ایس پہ ریکارڈ کرتا ہے یعنی کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون پلس گیلری ایپ اپ ڈیٹ میں یہ شاندار ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول ہے جس کے ذریعے آپ اپنا ویڈیو کو لے کر یہ بھی ہے کر سکتے ہیں شاندار اب جوسری جو سب سے بڑی خبر میں آپ کو لے کر اب بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اب کہیں نہ کہیں بڑی خبر ہے ایک ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر لوگوں کے جو فالوورس گھٹے ہیں جس طریقے سے لگاتار یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نامچین ہستیوں کے لگاتار فالوورس اگدم گر گئے ہیں اور اگدم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہو گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھارت کے پردان منتری شرید ناریند رمودی جی کی جن کے ٹویٹر پر جو ہے وہ فالوورس گر گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے ٹویٹر پر لوگوں کے گرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار بہت سے ایسی چیزیں لگاتار سامنے آ رہے ہیں لگاتار بہت سے بار ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو اس کو لے کر تمام طریقے کی سوال کھڑے کی جاتے ہیں تمام طریقے کی چیزیں سامنے آتی ہیں حالانکہ فیس بک تو پچھلے دنوں کافی بیوادوں میں رہا کیمبرج انیلیٹی کا نام کی فرم سے اور ٹیٹا چھوڑی کرنے کا آروپ لگایا تو یہ ساری باتیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو فیس بک پر ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فیلحال تو آپ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلحال ٹویٹر پر جس طریقے سے لوگ اپنے اپنے ویوز دیتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دیتا ہوں کہ اپنے پردھان منتی نرین موڈی اس وقت جو ہیں چار کروڑ سے زیادہ ٹویٹر فالورز کے ساتھ پردھان منتی نرین موڈی کیول امریکی راجپتی جنرال ٹرمپ اور پوپ فرانسس پہ پیچھے ہیں لیکن مائکرو بلوگنگ سائٹ پر پرباہو کے معاملے میں وہ دوسرے سب سے مہت پور وشو نیتا ہے ایک یہ گلوپل سٹیڈی میں جانکاری دی گئی ہے قریب ایک کروڑ سے ادھیک فالورز کے ساتھ بھارتی ودیش منتری سوشما سواراج نہ صرف دنیا کی سب سے زیادہ فالور کی جانے والی مہیلہ وشو نیتا ہے بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ فالور کی جانے والی ودیش منتری بھی ہیں اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں بی سی ڈبلو کی 2018 ٹویپلو میں سی بات میں یہ جانکاری دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ادھین میں 951 ٹویٹر خاتوں کی گتی ویڈیو کا ادھین کیا گیا ہے جس میں سرکاروں کے پرموک اور ودیش منتری شامل تھے یہ ادھیان ٹراؤن ٹینگل نام کی ایک سائٹ ہے اس نے کیا ہے اور ایک discovery اور social monitoring platform ہے یعنی موڈی کے جہاں ورطمان میں ٹویٹر پر چار کروڑ سے زیادہ فالورز ہیں تو وہیں ٹرم کے پانچ کروڑ سے زیادہ پانچ کروڑ چوتیس لاکھ اور سوشما سواراج کے ایک کروڑ تھارہ لاکھ فالورز ہیں یعنی پردھان منتی نرین موڈی ایک ہم کہہ سکتے ہیں بڑھ نیتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک الگ ان کی چھوی ہے تو یہ تھیں آج کی بڑے خبریں اور جس طریقے سے میں نے آپ کو جانکاری تھی میں آپ کو توبارت سے بتا دیتا ہوں جس طریقے سے ہیکرز نے جو تیرا اتی ویشش لوگوں کے آئیپون ہیک کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں چوکانے والے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں اپ کو لے کر جو ویڈیو کا جو ایڈیٹنگ ٹول آیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا ٹول ہے اور کہیں نہ کہیں اور ساتھی ساتھ جو میں نے آپ کو پی ای 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 او دی کا ٹویٹر پر جو سب سے زیادہ فالو کرنے والے ہیں فیلال ان سے اوپر تو ڈونال ٹرم ہے اور پوپ فرانسز ہیں تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے جائیں دیکھتے ہیں نیکس نئے دیکھتے ہیں نیکس نئے دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولے نمسکا اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں anchor اور reporter video editor cameraman یا پھر script writer تو ہمیں سمپس کریں